ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اسلامیات کی کلاس میں سب کو ویلکم کہتی ہوں سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے بارہ اسباق پڑھ لیے ہیں آج ہم سبق نمبر تیرہ اید الازحہ سٹارٹ کریں گے لیکن سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے سارے سٹوڈنٹس اپنا ہومورک نوٹ ڈاؤن کر لیں ہومورک آپ کا ہے اسلامیات سبق نمبر تیرہ اید الازحہ صفحہ نمبر باسٹ اور تریسٹ کی پڑھائی کریں اسلامیات سبق نمبر تیرہ اید الازحہ صفحہ نمبر باسٹ اور تریسٹ کی پڑھائی کریں ہومورک سب نے نوٹ ڈاؤن کر لیا اب سارے سٹوڈنٹس صفحہ نمبر باسٹ نکالیں سارے سٹوڈنٹس نے صفحہ نمبر باسٹ نکال لیا صفحہ نمبر باسٹ پر ہے سبق نمبر تیرہ اید الازحہ بچوں اید الازحہ کو ہم بکرید بھی کہتے ہیں بڑی عید بھی کہتے ہیں نمکین عید بھی کہتے ہیں اید الفطر کو ہم میٹی عید کہتے ہیں جبکہ اید الازحہ کو ہم نمکین عید کہتے ہیں بچوں مسلمان دو طرح کے تہوار مناتے ہیں ایک کو ہم اید الفطر کہتے ہیں اور دوسری کو اید الازحہ اید الازحہ بچوں ذو الحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے ذو الحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے اس دن مسلمان قابط اللہ کا حج بھی کرتے ہیں حج کا تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ مسلمان حج کرتے ہیں حج کرنے کہاں جاتے ہیں خانہ قابعہ جاتے ہیں تو جس دن مسلمان خانہ قابعہ کا حج کرتے ہیں اسی دن بڑی عید بھی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ دو دن کھیل کود کیا کرتے تھے لوگوں نے دو دنوں کو کھیل کود کے لیے رکھاتا پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ادھر ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے کھیل کود کودنے کے دو دن مکر رکھتے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا بہتر دن یعنی عید الفطر اور عید الازحا سمجھا گئے آپ کو بس چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ عید الازحا کو ہم بکر عید نمکین عید اور بڑی عید بھی کہتے ہیں اچھا بچوں عید الازحا کے حوالے سے ایک واقعہ ہے اور یہی واقعہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے عید الازحا عید الازحا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ایک خاص واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہے ایک خاص واقعہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی وہ واقعہ ہم پڑھیں گے اور کون سے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام جب بوڑے ہو گئے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا پیارا سا بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اب اس سے بچوں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بوڑے تھے پھر انہیں جب ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کریں اس کے لئے بہت بڑا دل چاہیے کرنا والدین کے لئے ایک بہت بڑا اور بہت مشکل کام ہے اچھا اب نیکسٹ پیچ کی طرف دیکھیں سارے بچے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا انہوں نے اپنے والد کی بات سنی تو خوشی سے راضی ہو گئے اور کہنے لگے آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے آپ علیہ السلام ویسے ہی کریں انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھیرنے کے لئے تیار ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے بچوں اس کے لئے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی انکار نہیں کیا نہ وہ ڈرے بلکہ انہوں نے بھی فرمابرداری کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کا ثبوت دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر فرمابردار تھے اس وقت اللہ کی طرف سے ایک مینڈہ مینڈہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آ گیا اچھا مینڈہ دمبے کو کہا جاتا ہے اچھا دمبا بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے بھیڑ تو آپ جانتے ہیں بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے جو میل ہوتا ہے اسے ہم مینڈہ کہتے ہیں یا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آ گیا اور ان کی بجائے وہ مینڈہ زباح ہو گیا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اطاعت بہت پسند یعنی یہ فرمابرداری یا حکم مانا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لکب دیا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہر سال اس واقعے کی یاد میں عید الازہ منائیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں سمجھ آگئے آپ کو مسلمان یہ پورا واقعہ تھا اچھا بچو مسلمان عید سے کچھ دن پہلے قربانی کا جانور خریدتے ہیں اور اس کا خوب خیال رکھتے ہیں دس ذلحج کو دس ذلحج کی صبح عید کی نماز کے بعد اس جانور کی قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور غریب اور رشتداروں میں تقسیم کرتے ہیں اس کی ریڈنگ ہم نے کر لی ہومورک میں آپ کو دے چکی ہوں گھر میں آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے چیک ہے اور سمجھ بھی آپ کو آگئی ہوگی السلام